پاکستان اور چین کی دوستی کا منفرد رشتہ اعتماد اور بہمی احترام کی بنیاد پر استوار ہے دونوں ممالک کے دوستانہ تعلقات تمیشہ رہیں گے سی پیک اس دوستی کی ایک اہم مثال ہے کنجراب بارڈر پاکستان اور چین کو ایک دوسرے سے منسلح کرتا ہے سی پیک بی آر آئی کے تحت ایک جامع منصوبہ ہے گوادر کو اس میں مرکزی حیثیت حاصل ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکڑ کا سوئنگ یانگ یونیورسٹی کے ساتھیدہ اور طلابہ سے خطاب کریکر ورلڈ کب میں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان آج بینگ لور میں میدان سوجے گا شاداپ خان کی جکہ اسامہ میر کو شامل کیے جانے کا امکان کومی ٹیم کی میچ سے قبل بھرپور پریکٹیس کلاڑیوں نے بیٹنگ بالنگ اور فیلڈنگ کی مشکل کی کپتان بابر آزم کلاڑیوں سے پور امید ٹیم جیت کے لیے پور آزم ہے اچھی کارکرگی دکھائیں گے قومی کپتان کے گفتکو پاکستان کے فاسٹ بالرز خطرناک ہیں محمد رزوان اور بابر آزم کی بیٹنگ پرفارمنس کسی بھی ٹیم کو مشکل میں ڈال سکتی ہے آسٹریلوی کپتان پیڈ کمنز کی بات چیت شاہین آج کینگ روز سے ٹکرائیں گے چنہ سوامیس ٹریڈیو میں تگڑے مقابلے کا انکان گرین شرٹس فتح کے لیے پور امید دو نوٹی میں اب تک ورلڈ کپ دیں دس بار ٹکرائیں آسٹریلیا کا پلڑا بھاری رہا چھے میں فتح کینگ روز کے نام اور چار میں پاکستان نے کامیابی سمیٹھی نووے روز میں آمن تخابہ سپریم کورڈ نے کیس سمات کے لیے مقرر کر دیا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تین اکنی بینچ تیس اکتوبر کو سمات کرے گا نووے روز میں آمن تخابہ کے نکات کے لیے سپریم کورڈ بار اور پی ٹی آئی سمیت دیگر نے درخواست دائر کر رکھی ہیں فوجی عدالتوں میں سیویلینز کے ٹوائل کے خلاف کیس بھی سمات کے لیے مقرر جسٹس اجاز عیسیٰ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ تیس اکتوبر کو سمات کرے گا عدالت عزمان نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیئے سپریم کورڈ میں ججی سائیوناتی کے لیے قائم جوڈیشل کمیشن کا اجلاس آج ہوگا چیف جسٹس کی سربراہی میں کمیشن سپریم کورڈ کے لیے جسٹس ارفان سعادت کے نام پر گوھر کرے گا جسٹس ارفان سعادت سندھ ہائی کورڈ کے قائم مقام چیف جسٹس ہے جوڈیشل کمیشن اپنی سفارشات منظوری کے لیے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجوائے گا جسٹس ارفان سعادت کی تقروری کی صورت میں جسٹس اکیلہ باسے سندھ ہائی کورڈ کے چیف جسٹس ہوں گے اسرائیل کے نہتے فلسطینیوں پر چل موسطم غزہ میں آگ اور دھوئے کے باطل مغربی کنارے میں مزید انہتر فلسطینی شہید شہادتوں کی مجموعی تعداد تین ہزار آٹھ سو سے زائد ہو گئی تیرہ ہزار زخمی شہادہ میں ایک ہزار پانچ سو چوبیس بچے اور ایک ہزار خواتین بھی شامل ہسپیڈلز، سکولوں، مساجد اور اقوام متحدہ کے ریلیف مراکز پر مسلسل بمباری سخت تترین ناکہ بندی کے باعث ہسپیڈلز میں بنیادی سہولیات ختم ڈاکٹر ہسپیڈلوں کے سہن میں مریضوں کو بے ہوش کیے بغیر آپریشن کرنے پر مجبور اقوام متحدہ کا انسانی بنیاد اوپر غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ غزہ میں بلا رکاورٹ امداد کی افراہمی کا اختیار دیا جائے انٹونیو گو تیرس کی اسرائیل سے اپیل غدا میں پینے کا پانی ختم ہو چکا ہے بچے گندہ پانی پینے پر مجبور ہیں لوگ اگر اسرائیلی فوج کے حملوں سے نہیں مرے تو آلودگی اور مبائی امراض سے مر جائیں گے انٹونیو گو تیرس کا خدشے کا اظہار ہم آس سے یورگ مالیوں کو فوری رہا کرنے کا مطالبہ وظلوم فلسطینیوں کے لئے امدادی سامان کے کافلے رفاہ کروسنگ پوائنٹ سے آج غزہ میں داخل ہوں گے پاکستان کی جانب سے امداد کی پہلی کھیب مصر پہنچ گئی پاک واج اور انڈی ایم اے نے غزہ کے لئے امدادی سامان میں ایک ہزار خیمیں چار ہزار کمبل اور تین ٹرن عدویات پہنچائیں وینز ویلا نے تیس ٹرن روس نے ستائیس ٹرن امدادی سامان انسانی ہمدردی کے تحت بھیج دیا اسرائیل غزہ پر زمینی حملے کے لئے بھی تیار اسرائیلی وزیر دفاع نے غزہ سرحد پر موجود فوجیوں کو سٹینڈ بائی رہنے کی ہدایت کر دی جنونی وزیر انسانیت بھول گیا حماس کو مکمل تباہ کرنے کا اعلان کر دیا نواز شریف جدہ سے دبائی پہنچ گئے ساگڈار کے بیٹے علی ڈار کے گھر آمد حسین نواز بھی ساتھ موجود لیگی قائد کل سپہر اسلام آباد پہنچیں گے وفاقی دارالحکومت سے لاہور روانہ ہوں گے جہاں مینار پاکستان پر جلسہ عام سے خطاب کریں گے نواز شریف یہ آمد کے پیشن اثر چاہتی عمرہ میں استقبال کی تیاریاں خصوصی سے جاوٹ کر دی گئی موسیقی